احمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بات موزد سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ المحند علی المفند کتاب میں ایک عقیدہ لکھا ہوا ہے علماء اہل سنت علماء دیوبند مشائح کی قبروں سے باطنی فیوز حاصل کرنے کے قائل ہیں اس طریقے پر جو طریقہ اس فیوز و برکات کے حصول کے لیے اس کے اہل اور خواست لوگ اختیار کرتے ہیں عوامی طریقہ کار نہیں بعض لوگ قبروں سے فیوز و برکات کے قائل نہیں ہیں بلکہ اس کو بدعت اور شرک کرا دیتے ہیں دور حاضر کے غیر مقلدین سلفی لوگ بھی اور مماتی بھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک مختصر دلیل دیں گے جس سے آپ کو بالکل واضح طور پر پتا چل جائے گا کہ قبروں سے فیوز و برکات حاصل ہوتی ہیں سنیے دلیل نمبر ایک اہل سنت کی معروف کتاب صحیح بخاری شریف میں ایک روایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب زخمی ہوئے اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ اب میرا بچنا مشکل ہے کہ تم جاؤ حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے جا کر کہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں اس بات کی کہ مجھے بھی میرے دو ساتھیوں کے ساتھ یعنی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبقر صدیق کے ساتھ دفن کر دیا جائے چونکہ وہ سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا اس لیے اجازت ضروری تھی اور آپ نے اجازت طلب کی کہ مجھے دفن کیا جائے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہم یہاں پر ایک سوال کرتے ہیں اگر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اتھر سے اور حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نہ کوئی برکت حاصل ہونی تھی اور نہ ہی کوئی فیض حاصل ہونا تھا تو آپ نے پھر اس کی تمنا کیوں کی ہے ہمیں اس سوال کا جواب دیا جائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تمنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صالحین کی انبیاء کی قبروں سے فیوز و برکات کے قائل تھے اس لیے الحمدللہ علماء حق علماء حل سنت علماء دیوبند بھی اس کے قائل ہیں اور پھر عجیب بات دیکھیں کہ صرف یہ نہیں کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونا جاتا ہوں فرمایا کہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ یعنی انبیاء علیہم الصلاة والسلام کی قبور سے بھی برکات حاصل ہوتی ہیں اور صالحین کی قبور سے بھی برکات حاصل ہوتی ہیں تو جو فتوہ تم علماء دیوبند پر لگاتے ہو تمہیں ان سے پہلے رضی اللہ عنہ پر لگانا چاہیے اس روایت کی اس سے بھی عبا جیب بات سنیں جب یہ پیغام لے کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے کیا فرمایا حضرت صدیقہ عائشہ نے فرمایا کہ اریدہو لنفسی کہ میں نے تو وہ جگہ اپنے لئے متعین کی ہوئی تھی یعنی میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ وہاں پر میں خود دفن ہوں گی اب ہمیں بتلایا جائے اگر قبروں سے فیض حاصل نہیں ہوتا برکت حاصل نہیں ہوتی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے تمنہ کی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ کیوں سوچا ہوا تھا جنت البقی کا دفن اور حجرِ عائشہ میں دفن جب ایک برابر ہے تو یہاں پر انہوں نے دفن کی تمنہ کیوں کی انہوں نے اس لئے تمنہ کی کہ تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی رحمتوں سے حصہ لیا جائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات حاصل کی جائے تاکہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبری اتر سے بھی برکت حاصل کی جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کی تمنہ اور اس کے مطابق عمل کا ہونا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی خواہش اس بات کی واضح دلیل ہے کہ صحابہ اکرام نیک لوگوں کی قبروں سے فیوز و برکات کے مکمل طور پر قائل تھے اور یہ بات تو دیکھ کے بڑی حیرانگی ہوئی کہ مشہور محدیث علامہ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرعہ میں اسی حدیث کہتا ہے یہ حدیث نمبر 37 صحیح بخاری کے لکھا وَفِهِ حِرْسٌ عَلَى مُجَاوَرَةِ الصَّالِحِينَ فِي الْكُبُورِ تَمَعًا فِي اِسَابَتِ الرَّحْمَتِ اِذَا نَزَلَتَ عَلَيْهِمْ فَتْحُ الْبَارِی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 258 وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کیا حرص کرنا اس بات کی کس بات کی کہ قبروں میں دفن صالحین کی صحبت اختیار کی جائے کیوں اختیار کی جائے تاکہ ان پر اترنے والی رحمتوں سے حصہ لیا جائے حضرت اللہ میں ابن حجر اسکلانیمت اللہ علیہ اس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں کہ صالحین وہ چاہے زندہ ہوں چاہے دنیا سے جا چکے ہوں ان کے پاس بیٹھنا حصول برکت کا ذریعہ ہے اس سے فید حاصل ہوتا ہے اس سے برکات حاصل ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنہ یہ بھی اس کی دلیل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہی یہ بھی اس کی دلیل ہے اور اس کے ساتھ اور بات سنیں حال سنت کے عظیم امام امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے متعلق جو اس حدیث کو نکل کرنے والے ہیں ان کا اپنا عمل دیکھیں انہوں نے اپنی عظیم الشان کتاب سحی بخاری کے انوانات جس کو ابواب التراجم کہتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے درمیان بیٹھ کر لکھے ہمارا یہاں آپ سے سوال ہے کہ اگر قبریت ہر سے صالحین کی قبر سے ناوکی فیضہ حاصل ہوتا ہے ناوکی برکت حاصل ہوتی ہے تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابواب التراجم لکھ لے کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا ہے ہمیں اس سوال کا جواب دیا جائے حضرت امام بخاری کا پوری محصہ نبی کو چھوڑ کر اس جگہ کا انتخاب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بھی قبروں کے پاس بیٹھ کر فیوز و برکات حاصل کر دے کہ قائل تھے آپ نے تو حدیث بھی نگل کی ہے اور ساتھ آپ کا عمل بھی یہ بتلاتا ہے اور اللہ پاک نے ان کی کتاب کو مقبولیت عطا فرمائی اور اس کے ساتھ یہ بھی سنیئے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی دوسری مشہور و معروف کتاب التاریخ القبیر کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرِ اتھر کے پاس بیٹھ کر لکھا ہے آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ ایک عظیم و شان شخص اپنی کتاب کے انوانات کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہِ اتھر کے پاس بیٹھ کے لکھتا ہے اپنی دوسری کتاب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرِ اتھر کے پاس بیٹھ کے لکھتا ہے مسجد نوی ہے اتنی جگہ ہے وہ بندہ اس جگہ کا انتخاب کیوں کرتا ہے بلکل واضح دلیل ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر عمر کی قبر کے پاس بیٹھ کر اپنی کتاب کو متبرک کرنا چاہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اتھر سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنے بات آنے والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ صالحین کی قبور سے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے الحمدللہ ہم نے آپ کے سامنے ثابت کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے قول سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد سے اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو کہ اہل سنت کے جریر القدر امام ہیں ان کے علاوہ بھی بے شمار محدثین سے قبروں سے فیض و برقات حاصل کرنا ثابت ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتابوں کے اندر محدث بن حبان وغیرہ یہاں پا اگر ان کے حوالہ جا زکر کیے جائیں تو بیان بہت لمبا ہو جائے گا تو اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے برقات حاصل ہوتی ہے اور ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ المحند میں یہ بھی لکھا ہوا ہے اہل کے طریق سے خواس کے طریق سے یعنی یہ حاصل کیسے ہوتا ہے اس کے لیے خاص طریقہ ہے اعمال کرنے پڑتے ہیں اپنے آپ کو ستھرا کرنا پڑتا ہے اولیاء اللہ سے سیکھنا پڑتا ہے پھر فیض و برقات حاصل ہوتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ قبروں کے اوپر جا کر ڈھول بجائیں جائیں تماشے کیے جائیں اور عجیب و غریب قسم کی خرافات کی جائیں جب ہاں لوگ کہتے ہیں کہ اس عقیدے کو تم چھیڑتے ہو تو اس سے بہت زیادہ بدعات نکلتی ہیں شرک نکلتا ہے اوہ بھائی میری گل سنو اگر ایک تیس ثابت ہو جائد ہو مستحب ہو اور اس کے ذریعے سے کچھ بدعات نکلتی ہوں خرافات نکلتی ہوں تو ان کو دور کرنا چاہیے کہ اصل عمل کو ہی ختم کر دینا چاہیے مثال کے طور پر نمازِ اشراق مستحب ہے مسجد میں کچھ لوگ نمازِ اشراق پڑتے ہیں جماعت کے ساتھ اب اس کا جماعت کے ساتھ پڑنا ٹھیک نہیں ہے تو اب کیا ہم ان کو نمازِ اشراق سے ہی روک دیں گے یا ان کی اصلاح کر کے یہ کہیں گے کہ اس کی جماعت نہ کروا جب کم مستوں میں جوتے جوری ہوتے ہیں مستوں میں لوگ دنیا کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ مستے ہی بند کر دیں کہ جی جوتے جوری ہوتے ہیں اور مستے بند کر دو کیوں لوگ یہاں پر جھگڑے کرتے ہیں لوگ یہاں پر بیٹھ کے دنیا کی باتیں کرتے ہیں تم ہونے والی کمی کتہیوں کو لے لو اور کہا دو جی مست بند کر دو اور فیود و برکات کو ہی ختم کر دو یا کیتے ہی ختم کر دو کیوں کہ تاکہ لوگ وہ کام نہ کریں اس کے حاصل کرنے کا خاص طریقہ ہے یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا اس کے لیے صالحین کی صحبت اٹھانی پڑتی ہے ان سے سب حاصل کرنا پڑتا ہے اس کے بعد جا کر بندہ اس قابل ہوتا ہے ہر ایرہ گیرہ نہیں عام بندے کے لیے کیا ہے وہاں پر جا کر تلاوت کرے دعا کرے واپس آجائے اور قبروں سے عبرت حاصل کرے یہ صرف خواست کا کام ہے ہم اس کو خواست تک محدود کرتے ہیں تاکہ کسی طرح کی کوئی بدہ جاری نہ ہو تاکہ کسی طرح کو شرک نہ پھیلے اس لیے اس کا انکار کرنا بالکل غلط ہے ہاں البتہ خرافت تو بدہات کے انکار کیا جا سکتا ہے نفس چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ فید و برکت حاصل ہی نہیں ہوتی آپ تو ایک سامشدہ چیز کے انکار کر رہے ہیں اگر آپ بدت و شرک کا فتوہ لگائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت سارے صرف صالحین حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر فتوہ لگا رہے ہیں اور ان پر فتوہ لگانے والا وہ خود گمراہ ہوگا رہے ہیں راستے ہٹ جائے گا موسیقا